بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا یہ خوشی کی کہانی ہے جو لوگ زندگی میں خوشی کی تلاش میں ہیں یہ ان کے لیے یہ کہانی ہے تو ویڈیو کو پورا دکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو کے اندر چھپے میسیج کو سمجھ سکیں آپ اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیوز کو لائک کرو اسے دوسروں تک شیئر کرو تاکہ میکسیمم لوگ ان ویڈیوز سے بینیفٹ حاصل کر سکیں اب میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں بہت زیادہ لوگوں سے میری انٹریکشن ہوتی ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اکثر لوگ ایک چیز کا جو ہے نا وہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے ہم اپنے حالاتوں سے بڑے تنگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہماری یہ حالات بدل جائیں ویل ایک وقت تھا جب میں بھی یہی چیز سوچتا تھا تقریبا زندگی کے آٹھ سال میں نے یہی سوچنے میں لگا دیئے پریشانیوں میں گزار دیئے کہ یار ایک وقت آئے گا جب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی مطلب میری زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی اور یہ ساری جو پریشانیاں یہ دکھ ہیں جو تکلیفیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی میں اکثر سوچتا تھا اچھا یہ سوچتے سوچتے میں نے زندگی کے آٹھ سال گزار دی ہے میں تقریبا آٹھ سال تک زندگی کے یہی سوچتا رہا کہ یار ایک دن آئے گا جب میری زندگی سے جو لوگ مجھے دکھ در تکلیفیں دیتے ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں ایک دن آئے گا وہ سمجھ جائیں گے اور میری زندگی سے دکھ در تکلیفیں ختم ہو جائیں گی مجھے ذینی سکون مل جائے گا میں ذینی پریشانیوں میں تھا آٹھ سال کا یہ سفر تھا تو ساڑھے تین سال میں نے اس چیز پر لگا دیئے کہ نہیں یہ نہیں ختم ہوگا مجھے اسی دکھ میں رہ کے زندگی کو جینا ہے جو میں اس دکھ در تکلیف میں ہوں یہ میری زندگی کا حصہ ہے یہ وہ نہیں ہے کہ یہی زندگی ہے یہ زندگی کا حصہ ہے یہ ساتھ رہے گا آپ کے جسم میں کبھی بھی کوئی دانہ کوئی پیپ یا کوئی پیپ والا دانہ نکل آئی یا کوئی زخم ہو جائے تو آپ وہ حصہ کاٹ نہیں دیتے اس کا علاج کرتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ جوڑے لوگوں کی جو دکھ در تکلیفیں مجھے مل رہی تھی وہ میرے ایک زخم کی طرح تھی مجھے ان کو ٹریٹ کرنا تھا مجھے ان کو ڈیل کرنا تھا تو میں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا سوچا سمجھا میری ایک قادت ہے کہ میں میموریز کو ریوائنڈ کر کے پیچھے سے جو بھی معاملات میرے ساتھ ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے ہمیں وہ دکھاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ میں نے دیکھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں تو وہ اپنی نشانیاں میں دکھاتا ہے تو میں نے زندگی میں ایک شخص سے خوشی کی ویلیو سکھی اور میں نے سیکھا کہ انسان خوش کیسے ہوتا ہے خوشی کسی تلاش کا نام نہیں ہے خوشی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کے ساتھ خوش ہو جانے کا نام خوشی ہے مطلب اچھے حالات کی تلاش کرو آپ لیکن جو ہے اس کے لیے پریشان تو نہ ہوا تو آج میں آپ کو ایک خوشی کی کہانی سناتا ہوں مطلب یہ وہ کہانی ہے کہ جو شاید آپ کے تنکنگ پیٹرنز کو بدل سکتی ہے آپ کے سوچنے کے نظریہ کو بدل سکتی ہے میرے تو بدل دیا کیونکہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے امید ہے آپ لوگ بھی سیکھو گے میرے چینل پر جتنے بھی لوگ ہیں مجورٹی لوگ وہی ہیں جو میری آڈیالوجی کو فولو کرتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ میری باتوں پر عمل کر کے جو ہے وہ آگے نکل کر آتے ہیں مطلب اچھا ہے آپ اپنی بھی ریسرچ کریں لیکن جو چیزیں میرے ادھر سے پوزیٹیو آپ کو ملتی ہیں ان کو ضرور آپ فولو کریں بجپن میں میں چھوٹا سا تھا مجھے کوئی پڑھائی کا شوق نہیں تھا میں حقیقت بتا رہا ہوں مجھے کوئی پڑھائی کا شوق نہیں تھا میرے گھر کے سامنے گیمنگ زون تھا اور میں سکول چاہتا تھا بیک پھینکتا تھا اور گیمنگ زون میں میں اببو کو کہتا تھا اببو مجھے گیمنگ زون بنا دیں میرے بڑے بھائی کو بھی کوئی پڑھائی کا شوق نہیں تھا اللہ اسے جنت میں جگہ دے تو ہم دونوں نے زد کی اور کہا اببو گیمنگ زون بنا دو ہم سکول بھی پڑھیں گے اور گیمنگ زون بھی آپ کو رن کر کے دیں گے مجھے شوق تھا بچپن سے بزنس کرنے کا تو اببو نے کہا اچھا بیٹے تم لوگ کہتے ہو اببو ہمارے بڑے شہزادے اللہ ان کو جنت میں عظیم مقامات عطا فرمائے اببو نے ہمیں گیمنگ زون بنا دیا تو اب کیا ہوتا تھا صبح ہم سکول جاتے تھے اور دوپہر کو آتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے گیمنگ زون چلے جاتے تھے تو صبح جب ہم سکول جاتے تھے تو ہمارے سکول کے رستے میں ہماری گلی کی نکر پر ایک ٹیلر کی دکان تھی وہ جو ٹیلر تھے ان کو زفری چچا زفری چچا کہتے تھے ہم سب بچے اصل میں ان کا نام تھا زفر حسین تو آپ کو پتا ہے گاؤں میں زیادہ تر الٹے ناموں سے لوگوں کو جانا جاتا ہے تو جفری جفری ان کو کہا جاتا تھا وہ جو چاچا زفر حسین تھے وہ میرے اببو کے بہت اچھے دوست تھے تو اس لیے ہم ان کو چاچا زفری زفری کہتے تھے تو مجھے بھی ان کا نام نہیں پتا تھا بچپن میں سیدھی بات ہے بعد میں بہت بات میں پتا چلا تو جب ہم صبح جاتے تھے تو وہ ایسے ہی ہاتھ والی مشین سے کپڑے سے لائی کر رہے ہوتے تھے اور جب ہم دوپہر کو سکول سے واپس آتے تھے تو ان کی دکان بند ہوتی تھی تو ہم سکول سے واپس آتے تھے گھر بھی نہیں جاتے تھے بیگ لیتے تھے اور اپنے گیمنگ زون میں چلے جاتے تھے اچھا میرا نے ایک الگ ہی فنڈا تھا میں اپنے گیمنگ زون میں نے کسی اور کو گیم نہیں کھیلنے دیتا تھا خود ہی لگا ہوتا تھا ٹوکل لگا کے کوئی آتا تھا اس کے ساتھ چیلنج لگا دیتا تھا میں اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کوئی ہرا نہ سکے مطلب ہوتا تھا نا بچوں میں ایک جیلیسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے میرے اندر کافی زیادہ تھا مطلب جیلیسی انسنس کے میرے اندر آگے جانے کا بڑا تھا بڑا کریس تھا کہ مجھ سے کوئی آگے نہ ہو بس تو بچمن میں عجیب و غریب سی گیمیں ہوتی تھی مطلب آپ تو جیب و غریب ہی لگتی ہے اس ٹائم تو بڑا مطلب کرش تھا ان گیموں کا جس میں وہ اگر کوئی نائنٹیز کے بچے جو ہیں جو نائنٹیز کی پیداوار ہے ان کو تو پتا ہوگا ایک تو وہ چیچی میچی ہوتی تھی سٹریٹ آف فائٹر ہوتی تھی چٹے اور لال والی اور بھی بڑی گیمز ہوتی تھی تو مجھے اچھی طرح حیاظ میں وہ کھیلتا تھا تو امی پیچھے سے آوازیں دیتی ہوتی تھی اور میں کھا لیتا تھا یا موسٹ آف دا ٹائم وہ رول بنا دیتا تھا مجھے اور میں اس کو ایک آج سے کھا رہا ہوں اور ایک آج سے میں گیمیں کھیر رہا ہوں ہمارے پاس گیمز کی مفتلی ورائٹیز تھی ویڈیو گیمز بھی تھی کیرم بھی تھا اور سنوکر بھی تھی اور بلیڈ بھی تھی تو بلیڈ اور سنوکر کو میرا بھائی بڑا ڈیل کرتا تھا اور یہ کیرم اور یہ جہاں یہ ان کو میڈیل کرتا تھا تو ہمارے کیرم میں نا ایک جو تھا نا وہ ایک ڈیڑھ بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تاک ایک الگ ہی محول ہوتا تھا جو جو زفر حسین چچا تھے وہ ڈیڑھ بجے گیمنگ زون میں آتے تھے اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو پولیو ہوا ہوا تھا بچپن سے تو ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی تو دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی تو وہ بساکھیوں پہ چلتے تھے بساکھیوں پہ چلتے چلتے وہ گیمنگ زون میں آتے تھے اور جب وہ گیمنگ زون آتے تھے تو ان کی ایک الگ ہی پرسنالٹی ہوتی تھی مطلب وائٹ کلر کا شلوار کمیز پہنا ہوتا تھا انہوں نے چمبیلی کا تیل لگایا ہوتا تھا میرے ابو اور وہ جو ہے نا ایک ہی جگہ سے چمبیلی کا تیل لیتے تھے دونوں کا چمبیلی کا تیل بہت پسند تھا تو میرے ابو بھی ہمیشہ چمبیلی کا تیل لگاتے تھے وہ انکل بھی چمبیلی کا تیل لگاتے تھے تو ان کی الگی ایک خوشبو ہوتی تھی جب وہ میرے گیمنگ زون میں آتے تھے تو انہوں نے آنا ہے میں نے ان کو چیر دینی ہے انہوں نے چیر پہ بیٹھنا ہے اور انہوں نے کیرم لگا دینا پہلے دس بندے جانا ان کے ساتھ کیرم کھیلنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان کی ایک الگی کیرم کی پہچان تھی وہ کیرم ہارتے نہیں تھے جلدی بات ہے کسی سے تو ان کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ جو اپن انٹ ہوتا تھا نا ان کے اگر وہ اناڑی ہے تو وہ اس سے جانبوچ کے ہار جاتے تھے صرف اس کو خوشی دینے کے لیے یار میں نے اس بندے کو ہمیشہ دیکھا خوش دیکھا اب وہ ساڑھے تین بجے تک گیمنگ زون ہوتے تھے پھر اثر کی نماز ہوتی تھی اثر کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے اثر کی نماز کے بعد پھر آتے تھے پھر مغرب تک گیم کھیلتے تھے اور مغرب کے بعد ہم لوگ جو تھا وہ گیمنگ ہم لوگ جو تھے وہ گیمنگ زون بند کر دیتے تھے پھر سب اپنے اپنے دروں کو چلے جاتے تھے میں گھر جاتا تھا کھانا کھاتا تھا جو بچہ کچھا ہومورک ہوتا تھا وہ کر لیتا تھا ویسے تو میں سکول میں بیٹھ گئی ہومورک کر لیتا تھا اچھا اس سب کے باوجود بھی میں کلاس میں فسٹ آجاتا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا تھا لیکن میں شائد سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان مطلب خوش نصیبوں بندوں میں سے تھا جو تھوڑا پڑتے تھے لیکن نیت کے ساتھ پڑتے تھے اور بس اس کو کرتے تھے ایسا نہیں کہ گھنٹوں آپ کتابیں لے کے بیٹھے ہو بس میں تھوڑا پڑتا تھا اور نیت کے ساتھ پڑتا تھا تو مغرب جب ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے پھر اگلی صبح ہونی ہم نے دیکھنا سفر چچا ویسے ہی کپڑوں کی سلائی کر رہے ہیں اور ان کی ایک ٹائمنگ تھی فجر کی نماز کے بعد وہ شروع ہو جاتے تھے اور جو ہے نا ایک بجے وہ بند کر دیتے تھے اس کے بعد وہ کپڑے سلائی نہیں کرتے تھے یار ایک بندہ ٹیلر ہوگا وہ ایک دن میں کتنی سلائی کر لے گا ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی ہاتھ سے سلائی کرے گا تو کتنی کرے گا میرے خیال سے آلموسٹ دو سوٹ وہ شاید سی سکتا ہوگا بہت زیادہ افرڈ کر کے بھی چھ گھنٹے بنتے ہیں سات گھنٹے بنتے ہیں اس ٹائم میں وہ دو تین میکسیمم تین تک تو نہیں جا سکتا چلے تین بھی لگا لیں آپ تو ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے سو روپے کے قریب میرے خیال سے سلائی تھی میں اس ٹائم بہت بچا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا تو مہابا بھی سوٹ سے لوا کے دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ سو ڈیٹھ سو کے راؤنڈ آباؤٹ ہی تھی تو اب اتنے میں ایک بندہ کتنے کھا لیتا ہوگا کتنے کم آ لیتا ہوگا اس جگہ پہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے رینٹ بھی دینا ہے بجلی کا بل بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ڈال کے فرض کریں وہ روزانہ کا اس کو پروفٹ آ رہا ہے ڈیٹھ سو روپیا تو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو مرتب فور تھاؤزنڈ آن فائف ہنڈرڈ انہ منت سنڈے آف ہوتا ہوگا تو یہ ٹوئنٹی سکس ڈیز آپ کے بنتے ہیں ورکنگ ڈیز تو آپ اگر اس انسان کی زندگی پہ غور کریں در حقیقت یہی انسان کی زندگی ہمیں بہت بڑا لیسن دینے والی ہے ہم لوگ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں جو جو سنسٹیو لوگ ہیں در حقیقت ہم لوگ نا بہت چھوٹی سی چیز کو لے کے بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ ہمارے اندر کوئی ڈیسیبلیٹی تو نہیں ہے مطلب اللہ کا شکر ہے ہم سالم ہیں سارے کے سارے ہیں کوئی ڈیسیبلیٹی تو نہیں ہے ہمارے اندر ہرے یار اس انسان کی زندگی کو ایک دفعہ ذرا دیکھو ایک دفعہ ذرا امیجن کرو سوچو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی دو ٹانگیں نہ رہیں کسی کو دو ہاتھ نہ رہیں پھر زندگی کیسی ہوگی انسان ناشکریوں میں پڑھا ہوا ہے آپ میں ناشکریوں میں ہیں اس لیے تو زندگی میں خوشی نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سوچوں کی بیماری ہو گئی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں رات کی نیند کی بیماری ہو گئی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ذنی مریض بن گئے ہیں sorry to say your love's use کہہ رہا ہوں اصل میں ہم اپنی عادتوں میں خرابی لے آئے ہیں اصل میں ہم منافق ہو گئے ہیں اصل میں ہم ناشکرے ہو گئے ہیں اصل میں ہم اپنے اندر برائی نہیں تلاش رہے اور برائیاں دوسروں میں تلاش رہے ہیں اصل میں بہت بڑی گلتی ہم لوگ خود کہہ رہے ہیں یار یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے زندگی میں سیکھی مجھے اس بندی کی زندگی نے آٹھ چیزیں سکھا دی وہی آٹھ چیزیں میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے آٹھ ان چیزوں پہ عمل کر لیا خدا کی قسم آپ کی زندگی میں سکو ہون آ جائے گا نمبر ایک یاد رکھنا ہمیشہ شکر کرنا اپنے رب کا ہمیشہ شکر کرنا نمبر دو ہر حال میں نماز کی پبندی کرنا نماز کی معافی نہیں ہے نہیں ہے نماز کی معافی نمبر تین تم جو ہو جیسے ہو جس حال میں ہو خود کو ایکسپٹ کر لینا ایکسپٹ کر لینا اور اپنے لیے بہترین کی کوشش کرتے رہنا میں یہ نہیں کہتا کہ بہترین کی کوشش چھوڑ دینا لیکن جہاں ہو اس میں رہ کے خوش رہنا ایکسپٹ کر لوگے خوش ہو جاؤگے نمبر چار اپنی محرومیوں کا ڈنڈورہ کبھی زمانے میں نہ پیٹنا لوگ تمہارے دشمن بنیں گے دوست نہیں بنیں گے دوست کسی کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ تم کن باتوں پہ روتے ہو زمانے کو انٹرسٹ ہے اس بات پہ تم کن باتوں پہ خوش ہوتے ہو وہ تم سے تمہاری خوشی چھیننا چاہتے ہیں دکھ نہیں نمبر پانچ اپنے وقت کی ہمیشہ قدر کرنا ہر دنیا کا انسان اپنے ساتھ چوبیس گھنٹے ہی رکھتا ہے اسی چوبیس گھنٹے میں تم نے سونا بھی ہوتا ہے تم نے کھانا بھی ہوتا ہے تم نے پینا بھی ہوتا ہے تم نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے تم نے سوچنا بھی ہوتا ہے تم نے کام بھی کرنا ہوتا ہے تم نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تم نے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تم نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تم نے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے ہر کسی کو ٹائم دینا ہے اسی چوبیس گھنٹے میں یہ زفر حسین کی کہانی ہمیں بہترین بتاتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کو یوٹلائز کیسے کرو آپ کیسے یوٹلائز کرو اس کہانی کو ریوائنڈ کر کے سنو جو باتیں میں نے کہیں کہ وہ کب سوتا تھا کب اٹھتا تھا وہ کیا کیا کچھ کرتا تھا اپنے روزگار کو بھی منیج کرتا تھا اور اپنی ساتھ کو بھی منیج کرتا تھا نمبر چھے کبھی کبھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی سکلز ڈال دیں گے کہ آپ ان سکلز کے ماسٹر بندے ہو جائیں گے ماسٹر بلاسٹر ہو جائیں گے پر اگلے والا بندہ اگر کمزور ہوگا تو وہ آپ کو اس کی آنکھ میں خوشی دینے کے لیے ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا ہٹنا پڑے گا اسے خوشی دینے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا نمبر سات ساتوہ لیسن ہمیں جو زفر حسین کی زندگی سے ملتا ہے کبھی بھی اپنی پرسنیلٹی پہ کمپرومائز نہ کرنا کبھی بھی ہمیشہ خود کو بنا سوار کے رکھنا تمہارے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں بھلے دو ہی سوٹ ہیں ایک اتار لو ایک پہن لو لیکن اس کو صاف سترہ رکھو تمہارے پاس سے سمیل نہیں آنی چاہیے یہ مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ پرفیوم لگائے وہ خوشبو لگائے جو خوشبویں ہوتی ہیں اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں صفائی نصف ایمان ہے میں اکثر مردوں کو اس سے کاسر دیکھتا ہوں آپ نے صفائی کے اوپر اپنی خاص دیان رکھنا ہے عورت ہو یا مرد جب آپ صاف سترے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اچھی اور پوزیٹیو تھارٹس آتے ہیں اور نمبر آٹھ سب سے اہم سب سے اہم لہسن جو ہے جتنا ہے اس میں خوش ہونا سیکھ جاؤ زفر حسین صاحب کتنے کماتے ہوں گے پیتالیس سو روئے اگر آپ آج کے دور کو اس کو کلکولیٹ کرتے تو چلیں بیس ازار ہو جاتے ہوگے خوش تھے وہ ان بیس ازار میں بھی خوش تھے ہاں وہ چالیس ازار کیلئے کوشش کرتے تھے کمانا چاہتے تھے وہ چالیس ازار اب مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ چار چھے کاریگر بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ چالیس سے پچاس ازار کمان رہے ہیں تو کیا اگر وہ اس چار ہزار کو یا ساڑھے چار ہزار کو اس ٹیم چھوڑ دیتے اور اس پروفیشن کو چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں نہیں میری تو اخراجات نہیں پورے ہو رہے انہوں نے اپنے اخراجات کو اس فورٹی فائف ہنڈرڈ کے قریب موڈیفائی کر لیا ان کی بھی بیوی تھی ان کے بھی بچے تھے تو یہ آٹھ لائف لیسن مجھے ایک انسان کی زندگی سے مل گئے اگر آپ بھی ان آٹھ لائف لیسنز پہ عمل کرتے ہیں ام شور آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی ہم سب کی زندگی میں زفر حسین جیسے لوگ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے ہمیں کوئی بندہ کمزور نظر آتا ہے نا تو ہم اس سے کھٹ جاتے ہیں ہم اس کی زندگی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں در حقیقت یہ اللہ تعالی کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ آج تم جس مقام پہ ہو اپنے رب کا شکر ادا کرو کیا پتا کل کو خدا نہ خستا خدا نہ خستا تم اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہ تمہاری جگہ پہ کھڑے ہو جائے ایک بادشاہ تھا نا ایک دن اس کے پاس ایک فقیر آیا اس نے اسے انکار کر دیا اس نے کہا ایک وقت آئے گا تم فقیر ہو جاؤ گے ایک وقت آیا بادشاہ فقیر ہو گیا تب اسے فقیر کی پتا چلا کہ اس کی ورط کیا تھی اس کی اوقات کیا تھی وہ کن دکھوں میں زندہ رہتا تھا تو زندگی میں جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی قدر کرو شکر کرو صبر کرو ورنہ اللہ مقام چھیننے میں دیر نہیں لگاتا وہ مقام سے لا مقام کر دیتا انسان کو وہ جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تو اپنی ناشکریوں کی وجہ سے جو ہے اس کو نہ کریں اسے ایک امریکن لیڈی تھی اب میں امریکہ کبھی ایک حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ریفرنسز بھی دیا کریں کیونکہ یہاں کی ریفرنسز تو ان کے لیے کام نہیں کرتے نا زفر حسین جیسے بندوں کے تو ان کو امریکنز کے ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں ایک لیڈی تھی امریکن جو دیکھ نہیں سکتی تھی سن نہیں سکتی تھی جس کا نام تھا ہیلن ہیلن ایڈمز کلر اس کی کہانی بھی ایسی ہی تھی وہ بھی یہی کہتی تھی کہ زندگی میں کوئی ایسا مقام نہیں آیا جس مقام پہ میں پریشان ہوئی ہوں یار وہ دیکھ نہیں سکتی تھی سن نہیں سکتی تھی یہ بندہ چل نہیں سکتا تھا پریشان نہیں ہوا آپ بھی زندگی میں کبھی بھی پریشان ہوں تو ایک بار ذرا ان دونوں کا سوچ لیجئے گا کہ آپ کے پاس تو سب ہے ان دونوں کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں ہمیشہ سکھ رکھے ہمیشہ ہم سب کو خوشحال رکھے لیکن کنفرم بات ہے دکھ تو ہوں گے انہی دکھوں کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے ان دکھوں کو اپنی خوشی بنا کر چلیں اللہ آپ کی اور میری زندگی میں ہمیشہ خوشیاں لائے اور بے شمار خوشیاں لائے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ